کوئی دور ہوتا تھا کہ جب گھر میں مہمان خانہ ہوتا تھا جب سے مہمان خانہ ڈرائنگ روم بنا ہے نا سارا سسٹم ختم ہو گیا ڈرائنگ ڈرائنگ کس کو کہتے ہیں بس وہ پینٹنگ چیزیں اتنا اس کو سجا کے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کوئی آئے نہ تاکہ یہ ڈسٹرپ نہ ہو کوئی چیز ہر چیز اپنی جگہ مینٹین رہے اور ادھر صحابہ کا طریق کیا ہے کہ وہ چراغ کو گل کر رہے ہیں تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور ہم کیا کر رہے ہیں گھر کو اتنا سجا رہے ہیں مہمان خانہ تو ختم ہو گیا شہر میں تو مجھے نظر نہیں آتا بلکہ اگر کوئی بچارہ سیدھا سادھا بندہ چلا جائے تو ڈرائنگ روم اتنا لگجری ہے کہ وہ آنے والا بچارہ سہم کے بیٹھا ہوتا ہے کوئی چیز خراب نہ ہو جائے وہ کھائے گا کیا ڈر کے مارے اور بعد میں پوچھتے ہیں کیسا رہا کبھی ایسا کھانا کھایا ہے کہیں چکھا ہے اس طرح یہ ہمارے یہیں بنتا ہے مہمان تو اب مطلب شہر میں تو مجھے مہمان نظر نہیں آتے لوگوں کے گھروں میں بہت کم کسی کے گھر کوئی مہمان آ جائے پہلے تو مطلب مساجد میں مہمان آکے ٹھہڑتے تھے لوگ گھروں سے کھانا بھیجتے تھے یاد ہے آپ کو مطلب مجھے یاد ہے بچپن میں روزانہ رات کو شام میں والدہ دیتی تھی کھانا کے مسجد میں دے کر آو اور گھر میں کھانا جب بھی پکتا تھا تو پڑوس میں ضرور جاتا تھا کہیں نہ کہیں جاتا تھا لوگ بانٹتے تھے عجب زمانہ تھا کہ سبزی لینے جاتے تھے سبزی والا تھوڑا سا دھنیا تھوڑا پودینہ مرچیں ویسے ہی ڈال دیتا تھا لے جاؤ گوشت لینے گئے اس نے گوشت دیا اور آخر میں ایک ہڈی ایک بوٹی الگ سے ڈال دی بولا یہ ایکسٹرا ہے فروٹ والا فروٹ دینے کے بعد ایک آدھ دانہ الگ سے ڈال دیتا تھا چاول تولنے کے بعد آدھا کلو ایک کلو جو لیتے تھے تھوڑا سا اوپر سے ضرور ڈال دیتا تھا دودھ لینے گئے ایک لیٹر دودھ تھوڑا سا اوپر اب کیا ہے اب تو آپ کسی سے کہیں کہ آدھا کلو دو وہ چار سو گرام دیتا ہے ایک کلو مانگیں وہ آٹھ سو گرام ملتا ہے اور ایک آدھ گرام نیچے ہی ہوتا ہے پیٹرول ڈالوائیں نا آپ وہ اس سے کہیں کہ سو روپے کا ڈال دو وہ نائنٹی نائن کا ڈالے گا ایک سو ایک کا نہیں ڈالے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ جب تول کم ہو جائے گی مطلب ایک پیٹرول ڈالنے والا جب آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہزار روپے کا پیٹرول ڈالو اور وہ نو سو اٹھانوے روپے کا ڈال لائے تو وہ دو روپے کہاں گئے کون دے گا اس کا حساب معاشرے میں تو اب اس کو کوئی برا ہی نہیں سمجھ رہا نا یعنی جو مسلمانوں کا طریق تھا کہ زیادہ دینا ہے اب وہاں کم دیا جا رہا ہے ایکسٹر دینے کا تو تصوری غائب ہو گیا ڈنڈی مارنا شروع کر دی معاشرے نے تو کیا ہوا کہ برکت ختم ہو گئی اب کہیں برکت نظر آتی ہے آپ کو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کم کرنا کم دینا جمعہ رات کا دن آتا تھا ہم حیران ہو جاتے تھے ہر گلی میں کوئی بانٹ رہا ہے آؤ بچوں شیرنی لو کوئی ریوڑیاں باٹ رہا ہے کوئی جلیبیاں باٹ رہا ہے کوئی کیا باٹ رہا ہے کوئی میٹھے چاول باٹ رہا ہے پورا معاشرہ باٹنے میں لگا ہوا تھا اب سب کھیچنے میں لگے میں تو برکت کہاں سے آئی گی جو برکت کے فارمولے تھے وہ تو ہم نے ختم کر دیئے سارے مہمان آ جاتے تھے برکت ہوتی تھی یعنی کسی کا مہمان ہوتا تھا تکیہ کوئی لے کر آ رہا ہے بستر کوئی دے رہا ہے مطلب کھانا کہیں سے آئے رہا سارا چلتا ختم ہے ہمارے مساجد میں مہمان نہیں آکے ٹھہرتے تو کئی کسی کے مہمان آ جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے آیا کیوں تو جو دین تھا جو طریق تھا وہ ہم نے آہستہ آہستہ اس کو بھلا دیا